دیکھیں انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں انڈیا اور پاکستان کبھی دو اینیمی کنٹریز کے طور پر کنسیب نہیں کیا گئے آپ علامہ اقبال کا خطبہ پڑھ لیں انیس سو تیس کا اس میں الگ ریاستی ریاستوں کی بات کی گئی تھی امن قائم کرنے گئی کہ اگر یہ تقسیم ہو جائے گی اگر مسلمانوں کی ایک وحدت انتظامی الگ قائم ہو جائے گی تو امن قائم ہو جائے گا جہاں بھی بٹوارہ ہوتا ہے وہ جگڑا ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے جگڑا شروع کرنے کے لیے نہیں ہوتا اور قائد اعظم نے اس بارے میں جو بات کہی ہے وہ حرف آخر ہے اور اسی قوزے میں پورا سمندر بند ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات ہو گئی اس میں نہ کوئی تم ہی ہو سکتی ہے نہ آدھا فورس ہے اور ایک پاکستانی کے طور پر میں آج بھی یہی خواب دیکھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان انڈیا کے اور کینیڈا اور امریکہ ریلیشنشپ ہوگی اب بات یہ ہے اب کیا ہوتا رہا ہے تاریخ میں تاریخ میں بہت کچھ ایسا ہوا ہے ہماری بھی بڑی غلطی ہیں ان کی بھی بڑی غلطی ہیں اور وہ تو پہلے آغازی میں ہمارے استاد دامن جو ہیں وہ گئے سے وہاں تو آلگریہ مشاعرہ تھا پندر جوارلہ نارو پیزائیڈ کر رہے تھے انہوں نے جو غضل پڑی تھی اس کے اس کا لالی اکھا دیئے داست دیئے روئے دوسری بھی ہیں روئے اسی بھی ہیں مگر بہرحال جیسے فوات چاویس صاحب نے کہا انڈیا اور پاکستان کے درمیان آمد و رفت جو ہے بالکل آزادانہ ہونی چاہیے اور ویزا جو ہے رسٹرکشن ختم ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے جب پاکستان بنا ہے تو سارے مسلمانوں تقسیم ہند میں کے فارمولے میں کہیں نہیں تھا پرانسٹر آف پاپولیشن جو مسلمان وہاں رہتے تھے انہوں نے وہیں رہنا تھا اور جو ہندو اور سکھ یہاں رہتے تھے انہوں نے یہی رہنا تھا مائیگریشن پارٹیشن پلان کا حصہ نہیں تھی اور اگر آج مسلمان وہاں ہوتے سارے اور ہندو اور سکھ سارے یہاں ہوتے جو یہاں رہتے تھے تو اسے آپ ادازہ لگا سکتے ہیں کہ محول کتنا مختلف ہوتا ہے یہ جو آبادی جو ہے آبادی کا انتقال جو ہے وہ حالات کا جبر ہے جو فسادات پوٹے اور اس کے بعد آبادی کا انتقال ہوا اور ہمیں کئی ایسی ایسے واقعات ہوئے ہیں تاریخ میں کہ ہم سے بھی کتائیاں ہوئی ہیں اور ان سے بھی ہوئی ہیں اور الجہو پیدا ہوا ہے لیکن اگر اب غور کرے آج جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں ہم اپنے جائزہ لیں اگر نفع اور نقصان کا تو ہم نے اپنا نقصان زیادہ کیا ہے آج انڈین ایکانومی جو ہے انڈین ایکانومی کو درپیش ہے مسئلہ ڈسٹریبیوشن کا دولت تو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے وہ چند ہاتھوں سے منتقل کیسے ہوگی اس کا عوام تک کیسے جائے گی اس کے اقصاد کیسے جائے گی یہ نا جنریشن تو ہو رہی ہے نا ہمارے ہیں تو جنریشن ہی نہیں ہو رہی ہے ایک سچالیس ارب ڈالر نے ہماری تو کمر ٹیڑھی سیدھی رہنے نہیں دی توڑ دیئے اُن کا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تو یہ جو کنفنٹریشن ہوتی ہے جیسے سوویٹ یوڈین کی ہوئی امریکہ کی تھی اس پہ کیا ہوا پر سووڈین کہاں گیا ہے نکچہ تکائب ہو گیا تو کنفنٹریشن for the sake of کنفنٹریشن تو کوئی چیز نہیں ہے اور دیکھیں ابھی توڑی صاحب نے بات کی عزت کی اور ڈگنیٹی کی ڈگنیٹی ظاہر ہے ڈگنیٹی جو ہے اب دیکھیں قائد آزم سے سوال ہوا جب پاکستان بنا ہے اس وقت یہ خیال نہیں تھا کہ پاکستان کو بڑی اپڑا امیر ملک ہوگا اور بڑی یہ خوشحال جنت ہوگی ہے وہ تو کہا جانا تھا اس کی اکانومی بڑی مشکل میں ہوگی اور یہ تو ایک غربت ہوگی یہاں تو تو قائد آزم سے سوال کیا ایک پرنس کانفرنس میں برطانیہ کے ایک کورسپانڈن نے اور نے کہا جناب یہ جو ملک منا رہے ہیں یہ تو اس کا یہ تو غریب ملک ہوگا اس کی اکانومی تو کمزور ہوگی تو قائد آزم نے جواب دیا اس کو اس وقت کہ اگر تمہارے سامنے چوائس ہو کہ ایک آزاد برطانیہ چاہیے تھوڑا سا کمزور معاشی طور پر یا برطانیہ جرمنی کا غلام ہو اور خوشحال ہو تم کیا کرو گے تو تمہارا چوائس کیا ہے چھپ کر گی کہ یہ آزاد برطانیہ چاہیے قائد آزم نے کہا یہی چوائس ہمارا ہے ہم اپنی آزادی چاہتے ہیں آزادی دیگنیٹی ملے خوشک روٹی جو آزاد رہے کر وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتا وہ تو پھر بعد میں اللہ نے کرم کیا پاکستان کہاں سے کہاں گیا اس کی اکانومی کیسے چلیں لوگ کس نے خوشحال ہوئے تو بات کی کہانی ہے نا تو آج بھی پاکستان جو ہے وہ عزت نفس جو ہے نا وہ تو ایک بنیادی چیز ہے جو کسی ریاست اگر کوئی ریاست اپنے شہریوں کو عزت نفس نہیں دے سکتی وہ ریاست کیسے قائم رہ سکتی تو پاکستان جو ہے اس کی اولین ذمہ داری ہے اس کی جتنے بھی ادارے ہیں وہ عوام کی وجہ سے ہیں انہیں عوام کے لیے ہونا چاہیے عوام پر ان کو اپنی مردی ٹھونسنے کا حق نہیں دیا جا سکتا ہماری عدلیہ ہو ہماری انتظامیہ ہو ہمارے دفاعی ادارے ہو اگر آپ آدادی خود ہی سلب کر لیں گے تو پھر آدادی کی عبادت کے لیے کچھ چیزیں لڑنے کی کی ضرورت ہے تو بہرحال ابھی یہاں سلطلت کے اقبال کی بات بھی ہوئی بڑی بڑا یہ لفظ ہے میں آپ کا عرض کروں ہمارے انڈیا کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے غلام احمد ہی ساتھ ایک زمانے میں یہاں بھی آئے تھا ہمارے افتغار گلانی صاحب میں دوستہ ان کا ان سے سوال کیا انہوں نے انڈیا کے دوست انڈیا کے اندر کہ بھئی یہ جو آپ وزیراعظم کو نہیں بلا سکتے اپنے سپریم کورٹ میں تلبی نہیں کر سکتے ہیں وزیراعظم کی یہ اخبار نویشن نے ان سے سوال کیا ان چیف جسٹس نے انڈیا سے انہوں نے کہا بلا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کیوں نہیں بلاتے آپ ان کو انہوں نے کہا ہم بلا تو لیں گے لیکن وزیراعظم کے طلب کرنے سے ہندوستان کا اقبال متاثر ہوگا یعنی اقبال جو ہے ریاست کا ایک تحکم ہوتا ہے یہاں ہم نے تحکم اپنی ریاست کا خود ہی ختم کر دی ہے کہ جو عدو کرنے کی کیا دور ہماری عدلیہ کو دیکھیں وہ وزیراعظموں کو گھر بھیجتی ہے وہ بڑی خوشی محسوس کرتی ہے ہمارے دفاعی اداروں کو دیکھیں وہ عدلیہ کے ذریعے سے حملہ آور ہوتے ہیں ہماری انٹریلیزن لیجنسیاں اور اپنے اندر ہی ہم ایک دوسرے کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہمارے سبق سیکھنا ہے ہمارا دستور جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے اس پہ اب یہ اب یہ کیا ہو رہا ہے میں تو حیران ہوں اب یہ جو ہماری ہماری عورتیں ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں سیاسی کارکن سے ہی ہیں بھائی کو ان کسی کسی کو مقدمہ چلائیں کسی کو سزا دیں جرم ثابت کریں یہ یہ تو نہیں ہے نا کہ بس لوگوں کو جیل میں ڈالا اور بھول گئے تو یہ ریاستیں ہمیں اپنی ریاست کی فکر کرنی چاہیے اپنی ریاست جو ہے نا اگر اس کے اندر قانون نہیں ہوگا اس کے اندر آئین نہیں ہوگا تو پھر ایسی کمزور ریاستیں جو ہیں ان کو کچھ ان کے لیے تو پھر کسی دوسرے کو کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے تو بڑا یہ جو ہم نے انڈیا کا جو انتخابی عمل ہے اس کا مشاہدہ کیا ایک بات تو بڑی اچھی ہوئی ہے کہ وہ جو انڈیا کا تو تھا وہ اس کو جو انہوں نے ہندوائز کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اگر موڈی صاحب ٹو تھرڈ مجارٹی لے جاتے تو بڑا خطرے سے دوچار ہو جاتا بھارتی سماج سے تو باقی تو کشپکہ جاری رہے گی ظاہرہ کے لیکن سیکلر انڈیا جو ہے وہ محفوظ رہ گیا ہے کم از کم آئندہ پانچ سال کے لیے اس کے بعد تو پھر کشپکہ جاری رہ گی مسلمان بھی وہاں اور دوسرے آپ اسرٹ کریں گے جب خطرہ ہوگا درپیش ہوگا اس سے بھی راستے نائج نکلیں گے تو بہرحال ایک بار پھر میں آہ فواد چونتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمیں ہندوستان کے انتخابات کے بارے میں زیادہ غور کرنے کا موقع ملا اور کچھ پتہ نہیں اپنے انتخابات کے بارے میں بھی غور کرنے کا موقع ملے گا اور کیسے ملے گا انشاءاللہ گو گفتی جلد آئے گا کیا کہل مران محمد علی جور نے کہ ہے ابتداء ہماری بہتداء ہماری